نمسکار میں ہوں سنجے ملہوترہ این ون لائیو پر آپ کا سواگت ہے کل سترہ اگست کو ہماشر پردیش لوگ سیوہ آئیوک کے چیئر پرسن اور تین ان سدسیوں کے ناموں کی گھوشنا کر دی گئی تھی اگلے دن یعنی آج شپت سامارو کا بھی آئیو جن ہونا تھا لیکن سوہ ہونے پر اس سامارو کو ٹال دیا گیا آئیوک کے چیئرمین عجی کمار کا کاریکارل اس میں ہی نہیں پورا ہوا تھا نیا چیئرمین نکت ہونا ہی تھا آئیوک کی ایک مات سدس سے ڈاکٹر ریشنا گپتہ کو نیا چیئر پرسن بنانے کی گھوشنا ہوئی تھی اس کے علاوہ پور وائیہ صدقاری راکیش شرمہ ریٹائٹ کرنل راجش کمار شرمہ اور ڈاکٹر اومپرکار شرمہ کو آئیوک کا سدس سے بنایا گیا تھا ان نکتیوں کے ساتھ ہی ویروت کے سور بھی اٹھے رگے کانگریس کی پروکتہ آلکہ لاما نے جیئرم تھاکو پر اپنوں کو ہی ریونیاں بانٹنے کا آروپ لگا دیا کہا جا رہا ہے کہ ماملہ پی ایموں تک جب پہنچا ہے اس لیے شپت سماروں کو بھی ٹال دیا گیا اتراز کرنے والوں کا آروپ ہے کہ سرکار نے نکتی کے لیے تیشدہ پرکریہ کا پالن نہیں کیا ہے آنے والے سمیں میں بڑی سنکھہ میں نئی آسامیاں بھرنے کا جمعہ آئیوک پر آنے والا ہے چناوی سال میں ان نکریوں کو کئی طرح کے ویواد کھڑے ہو سکتے ہیں ایسے میں راجی لوگ سوا آئیوک کا ویوادوں میں آنا سو بھاوک ہے یہ پورا مدہ کیا ہے اور کیوں اس طرح کی ستھیتی بنی ہوئی ہے اس پر ہم زیادہ وستار سے بات کرتے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ میرے ساہیوگی یوگ راج جڑے ہوئے ہیں شملہ سے تو سیدھا ان سے بات کرتے ہیں یوگ راج ابھی آپ نے ہماری بات سنی ہیماشل میں لوگ سوا آئیوک کے دھیکش کی چیئر پرسن کی نکتی کا آدیش کل ہو گیا تھا لیکن پھر جو ہے معاملہ ٹل گیا ہے کیا ہے پورا معاملہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے جی ہاں بلکل آج صبح یہ شپت سمارو ہونا تھا لیکن سمارو جو ہے وہ ویبادوں میں آ گیا جس طرح سے راجے پال کے نام پر ایک جو پتر ہے آٹیائی کارے کرتا آشیش بھٹا چارے انہوں نے اس کو لے کر ایک کمپلینٹ جو ہے وہ راجے پال کو دی اور صاحب طور پر انہوں نے اس کمپلینٹ میں بھی کہا ہے کہ جو راجے جو سدسیں ہیں فیلہال لوگ سوا آئیوک کی رجنگوپتہ ان کی جو نیوکتی ہے وہ پہلے سے ہی ویبادوں میں ہے اور سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس کی بھی اوہیلنا جو ہے ایمانچل پردیس سرکار کر رہی ہے اور اب ان دو مہینے پہلے اس کو لے کر انہوں نے راجے پال سے یہ آگرہ کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے اس شپت سماروں کو فیلہال جو ہے وہ ٹال دیے جائیں جس طرح سے ان کی جو نیوکتی ہے وہ پہلے سے ہی ویبادوں میں چل رہی ہے اور اب ان کو جو ہے تو انہوں نے بھی ایک پتر لکھا ہے اور اس کے علاوہ جو کانگریس ہے وہ اس نیوکتی کو جو ہے وہ جناو سے پہلے گلٹ ہے رہی ہے اور صاحب طور پر کانگریس کا بھی یہ کہنا تھا کہ جناو سے ٹھیک پہلے مکہ ملتری جیرام تھاکور جو ہے اپنے چہہتوں کو جو ہے وہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں تاکہ کی کیونکہ لگ بھگ ایک ازار کے آس پاس جو نیوکتیاں ہیں وہ ورطمان میں سروس کمیشن کے مادیم سے اور جو ہے وہ مداری دی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان بھرتیوں میں جو ہے وہ دھاندلی کا اندیشہ جو ہے وہ کانگریس جتا رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ آج شبت سماروں جو ہے وہ ٹال دیا گیا حالانکہ اس کے لئے کارن جو بتائے گے وہ دوسرے تھے جو راجے پال کی ویوستہ جو اس میں بتائی جاری کہ راجے پال بیجی تھے اور مکھے منتری بھی بیجی تھے لیکن جس طرح سے ہوئی کہ ان کو ادیاکش بنایا اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہی جو ہے وہ شبت سماروں کا کارکرم رکھا گیا تھا لیکن جس طرح سے بیوادوں میں یہ جو ہے نیوکتی آئی اور کانگریس نے بھی اس کو لے کر جو ہے وہ پرشن کھڑے کیے اور آٹی آئے کارکرتہ جس طرح سے میں نے آفورتا ہے کہ آشیش بھٹا چاریا جو لمبے عرصے سے اس نیوکتی کے خلاف کوٹ میں جو ہیں وہ معاملہ درج کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے کمپلینٹ دی اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے فیلہ حال لٹک گیا ہے یہ تین شپت جو ہے آج ہونی تھی جو ہے آپ نے کہا کہ یہ معاملہ لٹک گیا ہے تو کیا اس کو اکترہ سے سسپنٹ کیا گیا ہے یا کہ یہ نیوکتیاں اکترہ سے ان کو رد ہی منا جائے نیوکتیاں ہوں گی اس کو لے کر کیا ستیتیاں بھی بلکل یہ سائیش بھی اب لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیوکتیاں جو ہیں وہ نئے سیرے سے بھی ہو لیکن فیلہ حال اس کو لے کر جو دیکاریک جو پوچھٹی ہے وہ فیلہ حال اتنی ہے کہ فیلہ حال یہ کہا گیا ہے راج اپال کی طرف سے راج بھون کی طرف سے یہ کارن دیا گیا ہے کہ فیلہ حال جو کارکرم ہے راج اپال کے اور مکہ منتری کے وہ جو ہیں بیست ہیں راج اپال بیست ہیں اس وجہ سے جو ہے فیلہ حال اوت نہیں ہو پائی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اشیش بھٹا جا رہا ہے کبھی ایک پتر جو ہے ایک میل جو ہے وہ راج بھون گئی راج بھون راج اپال کے نام سے گئی اور اس کے بعد سے اچانک یہ معاملہ جو ہے لٹک گیا ہے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب معاملہ جو ہے وہ پردان منتری کو بھی اس کو لے کر جو ہے جو نکتی ہے وہ پہلے سے ہی ویوادوں میں تھی تو کس طرح کا ویواد تھا جس کی وجہ سے ویواد رہا ان کا حالانکہ وہ خود بھی صدد سے تھی پہلے اور ایک ماتہ صدد سے رہ گئی تھی اب چیئرمن کے ساتھ لیکن ایسا کیا ویواد تھا جس کو لے کر کی وپکش بھی اعتراض کر رہا ہے اور آر ٹی آئی بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس پر ڈالی گئی ہے آشیش بھٹاچارے کی طرف سے یہ یوگیتہ ہے جو صدد سے ہوتے ہیں جو ایک qualification ہوتی ہیں وہ اس کو باوجود اس کے سرکار نے ان کو دی ہے تو یہ ان کا جو ہے ان کو پر آروب تھا اور اس کو لے کر ماملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ چل رہا ہے اور حالانکہ ایک اس میں انہوں نے ترک جو ہے پنجاب سرویس کمیشن پبلک سرویس کمیشن کا بھی دیا ہے جو ایک اس طرح کا ہی ایک ماملہ جو پنجاب سرویس کمیشن میں بھی اس کو لے کر کچھ ڈائریکشن دی گئی تھی تو یہی ترک ان کا بھی تھا کہ ان کی جو یوگیتہ ہے اس کو لے کر بھی سوال انہوں نے کھڑے کیے تھے انہوں نے کا کہنا اور اب جس طرح سے پدھ کھانی ہوا تو ان کو سرکار کی طرف سے دیکھش پدھ کی جمعیداری جو ہے وہ دی گئی تھی لیکن اب ایک بار پھر سے ماملہ جو ہے وہ لڑکتا وہ نظر آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ نیفتیوں بن چکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیفتیاں جو ہے پھر سے نئی سیرے سے ہوں حالانکہ ابھی دیکھنا ہوگا ایک دن میں اس کو لے کر کیا کچھ سرکار نے نہیں لیواتی ہے آپ کا دھنواز یوگراج آپ ہمارا ساتھ بنے رہی ہے ہم دوسری خبر بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں پھر آپ سے پھر سوال پہ آئیں گے ہیماچل کے جو باغوان ہیں وہ آر پار کی لڑائی کے مونڈ میں ہیں شملا کے مال روڈ پر گرفتاریاں دینے کے بعد اڈانی کے پردیش میں چل رہے ہیں تینوں کولڈ سٹورج کو ان کی گھرابندی کرنے کی تیاری بھی ہے سی باغوان پچیس اگست کو ٹھوک کے سینج روڑو کے مہدلی اور رامپور کے بیتھل میں بنے کولڈ سٹورج اس کا گھراب کریں گے باغوانوں کا آرورپ ہے کہ اڈانی نے منمانے ڈھنگ سے سیپ کے ریٹ تے کیے ہیں باغوانوں میں جیرام سرکار کے پرتی روش ہے کیونکہ مکہ منتری اور مکہ سچی وارڈی دیمان نے باغوانوں کو بھروسہ دلایا تھا کی نونی یونیورسٹی کے کلپتی کی ادھیکشتہ میں کمیٹی گھٹت کی جائے گی اور اس میں باغوان بھی ہوں گے اور یہ کمیٹی سیپ کے جو ہے ریٹو تے کرے گی لیکن دوسرے طرف اب اڈانی نے اپنی طرف سے جو ہیں وہ ریٹ کر دی ہیں جس کے وجہ سے باغوان کافی ناراض ہیں تو اس پر ایک بار پھر سے ہم آپ کے پاس آتے ہیں اپنا یوگراج جی باغوانوں کی بھی کافی سمسیہ ہیں جو ہم پچھلے لگاتار ہم کافی دن سے یہ سمچار دکھا رہے ہیں کہ باغوان لگاتار سرکار سے ناراض ہیں سڑکوں پر ہیں اور اب سیپ کا سیزن بلکل جو ڈھولائی ہے وہ ہونے والی ہے تو کیا ستیتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے جی ہم بلکل کسان سڑکوں پر رہے ہیں اور کل بھی شملا میں جید برو آندولن ہوا تھا سابطور پر ایک باغوانوں کی طرف سے پانچ اگست کو جو شملا میں پردرشن ہوا تھا وارتہ سرکار کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کے بعد حالانکہ کچھ مانگے سرکار نے مان لی تھی جس میں سے پانچ مانگے مان لی تھی لیکن باغوانوں کا یاروب ہے سرکار نہیں کر رہی ہے چاہے کارٹن ہو یا ٹری ہو یا جو سبسیڈی خاد اور کی اتنا شکت ملتی تھی اس کو بحال کرنے کو لے کر سرکار نے حامی جرور بھڑی تھی لیکن اس کو لے کر کوئی ادھکارک سوچنا ادھک سوچنا نہ ہونے کی وجہ سے باغوان جو ہیں وہ ناراج ہیں اور ساہے پر کہنا تھا کہ جی ایس ٹی جو کارٹن پر ہے اس کو آٹا دینا چاہیے 16% سے 12% سرکار نے اس کو بننے کا اعلان کیا تھا سبسیڈی دی جانی تھی لیکن بھائی یاروب ہے کہ ابھی تک انہیں کسی بھی باغوان جو سبسیڈی سرکار نے سپنٹ کی تھی 6% دینے کا سرکار نے اعلان کیا تھا وہ کسی بھی باغوان کو نہیں ملی ہے اور ایک جو کمیٹی بھی بنائی گی تھی اس میں بھی باغوانوں نے اپنی بات رکھی لیکن کمیٹی نے ابھی تک جو ہے ان کی اس کو لے کر اس کا قدم نہیں اٹھایا ہے اس لئے باغوان ناراض تھے اور کل بھی جیر بھرو اندھوزن وہ شیملہ میں ہوا کئی باغوانوں نے اپنی گرختاریاں دیتی اور سیف سیزن جس طرح تھی اور ایسے میں باغوان جو ہے اور ساپ طور پر باغوانوں کا کہنا ہے کہ ایمانچالپردیش میں جو پانچ ہزار کی سے باغوانی ہے آتھیکی جو ہے پانچ ہزار کروڑ کا جو ہے یوگدانتہ ہے وہ خطرے میں پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کسان باغوان جو ہے پریشان ہے سرکار سن نہیں رہی ہے اور جو دانی ہیں اور جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ من مافق جو ہے وہ دام تیہ کرنی ہیں من مافق جو ہے کسانوں سے جو ہے ٹیکس بسوڑ رہی ہیں اس تاروخ تھے اور ابھی تک جو ہے سرکار اس طرح اگر سر نہیں ہے کوئی قدم تو یوگراج آپ کو لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی حل نکلے گا سرکار کے ساتھ باتشیت ہوگی اور اڈانیز جو کی مین پرچیزر ہیں وہاں پر ان کے تین بڑے کول سٹورجز وہاں پر ہیں وہ آپس میں میل بیٹھ کر کسی رستے پر پہنچیں گے کوئی انتی بھی فیاصلہ کر پائیں گے کوئی اس طرح کی ستھیتی بن رہی ہے پھلحال تو اس طرح کی ستھیتی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ باغوان صاف طور پر سرکار سے ناراض چل رہے ہیں اور جو کمیٹی بھی گٹھت کی گئی ہے اس کمیٹی سے بھی باغوان جو ہیں وہ کچھ نہیں ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ وہ اس کمیٹی کو نکارتے ہیں کیونکہ ان کی سہمتی کے بینہ ہی سرکار نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی نے آرڈر جو ہیں وہ پاس کر دیے ریٹ جو ہیں وہ تیہ کر لیے جبکہ باغوانوں کو کونپیٹنس میں نہیں لیا جو شکت کے سان موچہ بنا تھا اس کے جو سدسے تھے کیونکہ سرکار کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس کے جو باغوان جو ہیں ان کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا جائے گا اور ان کی سہمتی کے بعد جو ہے سرکار نیرنے کرے گی لیکن باغوانوں جو باغوان تھے جو کمیٹی کے دسے بھی تھے ان کا سابطور پر کہنا تھا کہ ان کو بھی وارس ایب کے مادیم سے رات کو اس کی سوچنا دی گئی جبکہ ان سے کوئی ویچار ممبر شریف کو لے کر نہیں ہوا تو سابطور پر باغوانوں کا یہ کہنا تھا کہ سرکار ہم آپ سے پوری طرح سے بات نہیں کر پانے کچھ نیٹورک کا شاید ایشو ہے یہ کافی بڑا ایشو ہے اس کے اوپر ہم باتشیت آنے والے سمیہ میں بھی آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے کئی پہلو ہیں اس کے لیکن فیلحال آپ کا بہت بہت دھنیواد اس پوری جانکاری کے لیے اور جیسا کی میرے صحیح ہوگی یوگراج نے بتایا کہ باغوان سرکار کے رویے سے بلکل بھی خوش نہیں ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ پانچ ہزار کروڑ کا یہ جو ادیوگ ہے جو کہ ایک بہت بڑا ادیوگ ہے ہیماشل کی ویتیستیتی کو بہتر بنانے میں ایک بہت بڑا یوگدان رہتا ہے باغوانوں کا تو وہ اس سمیہ کافی مشکل میں ہیں بہرحال امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہوگا باغوانوں کو بھی ان کی ان کا حق ملے گا اور سرکار اس معاملے میں ان کو سنوائی کرے گی اس کے ساتھ ہی ہم آج کا یہ کارکرم یہی سماپ کرتے ہیں آپ سے دوبارہ فر ملقات ہوگی